امام سلمی روایت کرتے ہیں جب علماء سے ملے آداب یہ علماء سے ملے تو جاہل بن کے ملے علماء سے ملے جانتا ہو تب بھی جاہل بن کے ملے تاکہ جتنا علم ان سے مل سکتا ہے لے سکے وَزُّحَادَ بِرْرَغْبَةَ اور زاہدوں سے ملے عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے اللہ والوں سے عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے عدب اور احترام سے ملے محبت اور چاہر سے ملے ان کو تقنی کی عارض کرے ان کے پاس بیٹھنے کی عارض کرے رغبت کے ساتھ ملے وَأَهْلَ الْمَعْرِفَةَ بِسْسَمْتِ اور اگر عارفوں سے ملے معرفت والوں سے ملے تو گونگا بن کے ملے وہ جو کہیں ہمتن گوش ہو کر سنتا رہے اپنے اندر ڈالتا رہے بولے نہیں بولے نہیں کچھ پوچھے نہیں گونگا رہے بس وہ چپ رہے تو مرضی بولے تو مرضی کچھ کہ دیں سن لیں نہ کہ دیں تو دیکھ لیں اس وقت کی عیمہ فرماتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں پانچ پانچ ہزار سے زائد علماء محدثین فوقہا اور عیمہ ان کے شاگرد تلامزہ ان کی مجلس میں شامل ہوتے ایک ایک مجلس میں پانچ ہزار سے زائد علماء مجلس میں ان کے تلامزہ بیٹھتے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے گنا پانچ ہزار میں سے پانچ سو کے قریب جو وہ بیان کرتے وہ علم لکھتے پانچ سو کے قریب ان کے علم کو لکھتے اور بقایا ہزار ہاں لوگ لکھتے نہیں تھے صرف ان کو تکھتے تھے وہ کیوں آتے کیوں تھے کہتے بس عدب سیکھنے کے لیے آتے تھے عدب سیکھنے کے لیے آتے تھے حضرت عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک کی خدمت میں بیس برس گزارے حصول علم کے لیے کتنے بیس برس گزارے اور بیس برس میں امام مالک نے اٹھارہ برس تک مجھے صرف عدب سیکھایا علم نہیں پڑھایا بیس برس میں سے اٹھارہ برس صرف عدب سیکھایا سال پہ سال گزرتے گئے اٹھارہ سال گزر گئے پڑھایا نہیں عدب سیکھایا آخری دو سال جب رہ گئے تو علم پڑھایا اٹھارہ سال اٹھارہ سال عدب سیکھایا اور صرف آخری دو سال علم پڑھایا اور آخری عمد ہی ان کی آنکھوں میں آسو آگئے اور روح کے کہنے لگے کہ آج تک پشتارہ ہے کہ وہ آخری دو سال جو علم پر لگائے کاش وہ بھی عدب پر لگائے ہوتے ہیں وہ بھی عدب پر لگائے ہوتے ہیں یہ حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور تھا مصر میں لوگ بغداد میں لوگ ان کو زندیق کہتے ملحد کہتے کوئی کافر کہتا فتوے لگاتے حکام وقت کے پاس ان کو بھیجا قید کرا دیا عمر بر سنگ زنی کرتے رہے اہلِ وطن یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ عمر بر حضرت زنون مصری کو تکلیف دی عمر بر حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذیتیں دی تکلیفیں دی فتوہ زنی کی کافر ملت زندیق کہا پہچان نہ سکے کہ یہ شخص کون ہے کہ یہ شخص کون ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں روایت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں فرمایا دو باتیں کہ جس وقت ان کا ویسان ہوا جس رات کسی کو خبر نہ تھی کہ آج رات زنون مصری کی وفات ہو گئی اس ایک رات شہر بغداد کے ستر اولیاء کو تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی ستر اولیاء اور اللہ والوں کو خوش نصیبوں کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ہر ایک نے دیکھا کہ حضور بغداد تشریف لے آئے ہر ایک نے ایک ہی خواب دیکھا اور ہر ولی نے پوچھا خواب میں یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے آپ نے فرمایا زنون مصری کی وفات ہو گئی ہے اس کی روح کے استقبال دنیا دھارے مار کے روتی ہوئی صبح اٹھی تو ان کو خبر ہوئی کہ یہ زنون مصری کیا تھا یہ کون مرد تھا ہم عمر پر اس کی گستاخی کرتے رہے اور زندگی کرتے رہے مگر وہ جا چکے تھے دنیا سے وہ جا چکے تھے جب وہاں پہنچے تو نور کے کلمات کے ساتھ ان کے ماتھے پہ لکھا تھا حبیب اللہ کان حبیب اللہ ومات فی حب اللہ اللہ کا عاشق تھا اور اسی کے عشق میں وفات پا گیا اور اللہ کا محبوب تھا اور اسی کی محبت میں مثال فرما گیا سخت گرمیوں کے دن تھے ان کا جنازہ اٹھایا گیا اطراف و اکناف سے ہزاروں لاکھوں پرندے جمع ہو گئے اللہ چاہتا تو بادلوں کے ذریعے بھی سایا کر دیتا مگر بادلوں سے سایا کرتا تو کئی نہ ماننے والے کہتے کہ بادل تو آتے ہی رہتے ہیں مگر اس نے بادلوں سے سایا نہیں کیا دھوب کا دن تھا اطراف و اکناف سے لاکھوں پرندے جمع ہو گئے پروں سے پر ملا کے سائیوان بن گیا اور نیچے زنون مصری کا جنازہ جاتا تھا اوپر پرندوں کا سائیوان چلتا تھا مگر اب پشتائے کیا جب چڑیاں چک گئیں کھیت لوگ پشتاتے رہ گئے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں